جوڑ موننے گائز سبح سبح بھی اٹھ راب کا بھائی ٹائم ہو رہے ہیں ساڑھے ساتھ یہاں آیا تھا نا بھائی کپڑے چک کرنے پانچ دن ہو گئے ان کو ڈالے ہوئے یہ سو کر رہے ہیں بھیگ رہے ہیں سب بھو رہے ہیں تو نقصان ہو گیا ہے آپ کے بھائی کا پھونڈ خراب ہو گیا ہے اور تیسرے دن جا کر یہ آن ہوا ہے دو دن نا بینہ پھونڈ کے گزار دیا سمجھ لو بیچ بیچ میں ہوا باقی بند تو لاؤس پر لاؤس ہوئے جا رہے ہیں اب سٹوڈیو بنائیں گے آپ پھونڈ خریدیں گے پتہ ہی نہیں یار کھرچی بڑھ دیں تو کپڑے چیک کر دیتے ہیں ایک دفعہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ سوکے بھی گیا یعنی تین چار دن ہو گیا یعنی یہ دیکھو یہ دیکھو بینکر بادلوں کی پرت آئی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے توراں بارش ہوگی اور وہ بھی رہی ہے ہلی کلکی ہمیں کیا یار تحریک کے ہوگی کتنی ہوگی آٹھ ہوگی اور دو دن میں یہ روم بھی کھالی کرنا ہے یہاں سے نا تو اتنی بارشوں میں پتہ نہیں جائیں گے کہاں جا کر اپنا نایشیاں نا بسائیں گے یہاں تو بھائی یہ بانی کیا ہے نا یہاں میوزک کی میوزک ایسا لگ رہا ہے تو ہم سو ہی نہیں سکتے ڈسٹرپ ہی ڈسٹرپ بڑھ چلو وہ صورت دیکھ لیا ہونے اتنا سین چہرہ گائز بھائی نے دیرے سے بھول رہا تھا میں ایسا مت سوچنا کی رات کو کچھ کانٹ کیا تھا ابھی تچھو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ سوئے تھے وہاں آس پاس روم ہے تو ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں باقی آج پتہ نہیں ہے کام پر جا پائیں گیا نہیں بیسے میں سکھ رہا تھا نا جو میں نے چیلنج دیا تھا وہ تو بریکی ہو گیا گائز سوچ کیا رہا تھا ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے وہ چار لیٹر پانی کا بہت زیادہ ٹف تھا باقی تو چلو جو بھی تھے اس کی روم میں سب ہی کر رہا ہوں ایسے یوں ہی کر رہا ہوں باقی جو چیلنج تھا وہ ٹوٹ گیا ہے تین دن ہوا ہے چوتھے دن جو ہے ٹوٹ گیا کیونکہ اتنا زیادہ اوپر پانی ہو رہا تھا باڈی میں تو بار بار سو سو کرنے جانا پڑ رہا تھا یار اور پھر کام کی سائٹ پہ ایسے بھاگتے رہیں گے تو لوگ سوچیں کیا پتہ کڈمیاں خراب ہے لڑکے کی بہت ایسا کچھ نہیں ہے کیٹمیاں ایک دم سے سٹرونگ اور کلین ہیں تو ابھی جا رہے ہیں وہ ہی اپنے ڈیلی کام پر مورننگ والا جو ہمارا ہوتا ہے یہ دکھو لوگ جا رہے ہیں صبح صبح ڈنگر چھوڑنے اپنے جانوروں کو چرانے کیلئے آنا وادیوں میں چھوڑ کر آتے ہیں کیونکہ یہاں کسی کی جگہ جمین ہوتی نہیں ہے سب بیسے مل جلکری سب کو اپنے جانوروں کو بھیڑ بکریوں کو گائیوں کو چراتے ہیں باقی ہمارا کیا ہے ہم تو کچھ دنوں کے میمان ہیں آج یہاں تو کل وہاں مزدوروں کا بھی مسافروں کی طرح کوئی آشیانہ نہیں ہوتا ہے آج یہاں کماؤ کل وہاں کماؤ کہ زندگی نکل رہی ہے باہر کماتے کماتے گھر تو بس نام کھئی ہے گز کتنے سندر راستے ہو جاتے ہیں بارشوں کے دنوں میں یہ دیکھو یہ گھاس سے بھرے ہوئے تنہا راستے ہیں یہ صبح صبح چڑیوں کی چہچہ ہاتھ تو گویج یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے کچھ لائنیں لکھ دی کام تو ہوتا نہیں یہ بیٹھے بیٹھے کچھ ہے کی نہیں تو چلو میں نے سوچے کچھ لکھ دیتے ہیں ویسے بھی محول کچھ ویسا ہی لگ رہا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ تیرے شہروں کا محول ہے بہت گرم جانا اور میں ان سرد پہاڑوں کا لڑکا ہوں وہاں کے لوگوں سے میری بلکل بھی نہیں بنے گی میں پورانے خیالوں پر چلتا ہوں پسند آیا ہے تو لائک کرو کمنٹ کر کے بتاؤ چینل پر آپ نے سبسکرائب کرو بارش ہو رہی ہے میں بھیگ جاؤں گا جانا بھی کافی زیادہ دور ہے چلتے ہیں یہاں سے بریک فسٹ کرتے ہیں باقی کام کا دیکھتے ہیں کیا سین ہے اور میں آپ کو بتا دوں نا بس کچھ ہی مت رہ گئے ہیں ایسا سمجھ لو یہ اگست کا اور سیپٹمبر کا ہم اکٹوبر یا نومبر میں جائیں گے گھر اس کے بعد اوپن ہوگا ہمارا سٹوڈیو خود کا پھر سے دوبارہ ایک حسین لائف شروع ہونے والی ہے اور مجھے پتا ہے آج کل کنٹینٹ بہت زیادہ ڈاؤن چل رہے ہیں بھر بھی جو آپ پیار دیتے آئے ہو وہ پیار دیتے رہو ہے یوں ہی سپورٹ کرتے رہو جیسے میں گھر میں پہنچ ہوا نا آپ کے لیے بہت ہی گزب کے بلاغ لے کر آؤں گا ابھی میں مجبور ہوں یار مجبوری سمجھو میری آپ کو پتا ہے ابھی ہم سات بجے جاتے ہیں اور شام کو آٹھ بجے تک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں وقت نہیں ملتا ہے پیسہ کمانا بھی ایک عمر میں ضروری ہو جاتا ہے جس عمر میں ابھی میں ہوں تو ضروری یار اپنا بھوش سمبار میں کے لیے ابھی ہم محنت کر رہے ہیں تو آپ اگر سپورٹ کرو گے تو یہ اور بھی زیادہ رنگ لائے گی باقی کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہوتا ہے میں جانتا ہوں بلاغ اتنے اچھے نیا آپ آ رہے ہیں بٹ میں بھی اپنی پبلک کو کبھی بور کروانا نہیں چاہتا لیکن جو جو بھی سپورٹ کرتے آئے ہونا سٹارٹنگ سے لے کر رہے ہیں تک میرے ساتھ چلو اور گرائز پھر دیکھو کمال تو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اسی سال میں لاسٹ میں بس آپ سپورٹ کرتے رہو باقی ہم سب کچھ کریں گے اسی چینل کے اوپر آپ کو اتنے گزب کے کنٹنٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں آنے والے کچھ ایک سالوں میں میں پرومس کر رہا ہوں کبھی میں جھوٹ نہیں کہتا ہوں تو چلو فیلال ابھی برا وقت چل رہا ہے لڑنا پڑے گا اس کے ساتھ کیا وہ کہا ہے نا وہ نبامنے کی کسی کا اچھا وقت زیادہ دن تک نہیں ٹکتا ہمارا برا وقت کب تک ٹکیے گا گائز سپورٹ کرو لائک کرو سبسکرائب کرو فیلال یہاں سے چلتے ہیں نہیں تو مچھروں نے برا حال کر دیا بارش میں باہر نکھلنا بھی کسی ٹاسک سے کم نہیں ہے اندردیم ناراض ہے بہت زیادہ وارش ہو رہی ہے کیا ہی کروں میں بھائی کچھ سامج میں نہیں آرہا ہے پیسہ تو کہاں سے کمائیں گے جو کمائیا تھا وہ بھی اڑا دیا ہے سارا پیسہ ختم ہو گیا ہے اور جوڑ دا گالو شام کے لئے سبجی آگئی یہی سو روپے کی گوپ سو میں اتنے ساری گوپی ملے گئی بھائی یہاں سے آرہے ہیں جیسے آسمان سے اولے اولے آرہے ہیں یہ کارٹ کی دینا پڑے گا بھائی ہے ہے اس پر ہے جگنات ہے پریمنات بھائیوان میری آپ سے ایک ہی بنتی ہے کہ مجھے ایک گل فرنڈ چاہیے وہ بھی انپڑ گئی ہے جس کو میں پڑا لکھا کر ایس ڈیم بنانا چاہتا ہوں اتنی سی دن سے خواہش ہے کہ واقعی خواہش ہے تو آپ نے میری پوری کی نہیں محنت کر کر کے ایسی کی ویسی ہو گئی ہے تو یہ خواہش پوری کر دو ایک انپڑ لور دلا دو جسے میں پڑا لکھا کسٹیاں بنانا چاہتا ہوں یہ بن گئی ہے کافی تیسٹی ہے پتہ گو بھی دینر کر رہے ہیں بہت شاند ہو گئے اب ہم تھک گئے ناچ ناچ کر